موسیقی 5 سٹار چورنگی سے لنڈی کوتل کے نالے کا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے ڈیر سے دو مہینے پہلے اس نالے کو بنانے کا کام شروع کیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو کھیچا گیا ہے اسلام علیکم چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں لنڈی کوتل سے 5 سٹار چورنگی تک جانے والا جو ایک بہت بڑا نالا جو کہ بہت چوڑا اور بہت لمبا نالا بنایا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پر نالا بنانے کی اس لیے ضرورت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کراچی میں جب بھی بارشیں ہوتی تھی بوفردون نورت نازمباد نازمباد اور اس کے اطراف میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ متاثر ہوتے تھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 سٹار چورنگی سے لنڈی کوتل کے نالے کا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے میں نے پہلے بھی جو ویڈیو بنائی تھی وہ اسٹارٹنگ تھی اب جو ہے وہ نالے کا کام مکمل ہو چکا ہے ابھی اس وقت جو کرنٹ صورتحالے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے نالے کو گجر نالے سے ملانے کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ نکالا جا رہا ہے کیونکہ لنڈی کوتل سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے گجر نالے کا اور وہاں سے اس مقام پر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے مشین جو ہے وہ اتنا جو پہلے جو نالہ تھا میں اگر پہلے کی بات کروں تو تقریباً کوئی اتنا چھوٹا سا نالہ تھا اور آبادی چھوٹی سی تھی مگر اب چالیس پینتالیس سال بعد اگر آپ آبادی کو دیکھیں گے تو اچھی خاصی آبادی ہو چکی ہے اور نالہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جس کی وجہ سے سارا کا سارا پانی جو ہے وہ سڑک پر آتا تھا لوگوں کو مشیلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بارشوں میں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیڈی اے نے ایک اچھا انیشیٹیف یہ لیا ہے کہ جس طرح سے کراچی میں جو بڑے نالوں کے اوپر کام ہوا جو کہ وفاقی حکومت نے عمران خان نے جو کہ کراچی پہ پیکج کا اعلان کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانچ بڑے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا اب ہم دیکھ رہے ہیں جو نالوں کو موڈرن بنانے کا کام ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے نالوں کی بھی باری آ چکی ہے کیونکہ چھوٹے نالوں پر اس لیے کام نہیں ہوتا تھا کہ بڑے نالے آپ کے بلوگ تھے اور بڑے نالوں کے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا انفیکٹ پروینشل گورنمنٹ بھی ہاتھ ڈالنے سے جو ہے وہ گریزہ تھی مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو محمود آباد گجر نالا اورنگی نالے کے اوپر جو بڑے بڑے نالوں کے اوپر کام ہوئے ہیں تو اب چھوٹے چھوٹے نالوں کی بھی باری آ چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی جو گلیاں تھی بڑی بڑی سڑکیں تھی جن کے اوپر پانی اکثر اوقات چھوٹی سی یعنی کہ چند میلی میٹر کی بارش میں جو ہے وہ زیادہ پانی اوپر آ جاتا تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا تو اب ہم نے دیکھا کہ انہی جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے صرف یہی پر ہی نہیں بلکہ شہرے کراچی کی مختلف سڑکیں ہیں جہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں پر نئے نالے بنائے جا رہے ہیں کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وقت اس جگہ پر جو ہے وہ یعنی کہ فائیو سٹارٹ چورنگی سے لے کر لنڈی کو اتل تک ایک بڑا نالا نکالا گیا اور یہاں پر ایک اور نالا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس نالے کو کنیک کرنے کے لیے گجر نالے پر اب تھوڑا سا کیمرہ میں آپ کو گھما کر دیکھائیں کہ سامنے جو ہے وہ گجر نال ہے ابھی اس نالے کے اوپر جو ہے وہ فو کام کر رہا ہے چونکہ زیرو پوائنٹ کے اوپر کام چل رہا ہے یعنی کہ شہر کراچی میں گجر نالے کی اگر میں بات کروں تو چھبیس کلومیٹر کا یہ پورا نالا ہے اور اس چھبیس کلومیٹر میں بے شمار آبادیاں جو ہے وہ رہتی ہیں اور اسی سے اطراف کی جو آبادی ہے وہ بڑے نالے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے پریشانت ہے مگر نالوں کے اوپر کام ہونے سے جو ہے وہ ایک اچھا لوگوں کو فائدہ ہوا بارش کے جو پانی ہے وہ گزر جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو نالے اس کو بھی بنانے کا سلسلہ جو ہو جاری ہے یہ چلتے ہیں میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں جہاں پر یہ نالا بنایا جا رہا ہے کس حد تک کام مکمل ہو چکا ہے دکھاتے ہیں آپ کو چلیئے ہمارے ساتھ جی یہ جو پورا نالا ہے یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا نالا ہے اور اورنگی ڈاؤن سے ہوتا ہوا سامنے جو پاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ ہوتا ہوا فائیو سٹار چورنگی فائیو سٹار چورنگی سے سیدھا لنڈک ہوتل اور لنڈک ہوتل سے جو ہے وہ گزر نالے کی طرف جاتا ہے اچھا یہ بات جو ہے وہ چیف جسیزو پاکستان نے بھی کہی دی کہ جی نورت نازم آباد نازم آباد اور پی سی ایچ ایس اس کے علاوہ نورت کراچی یہ سارے علاقے بڑے جو ہے وہ خوبصورت ہوا کرتے تھے مگر اس کا جو حال برا کیا ایک تو انکروشمنٹ نے اور دوسرا یہاں پر کبھی بھی ترقیاتی کام ہوئے نہیں اب یہاں پر ترقیاتی کام ہونے سے جو ہے وہ کم از کم ان علاقوں کی رونکوں کو یعنی کہ بہال ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سٹریٹ ہے یہ جو پوری گلی ہے یہاں پر اتنا ٹرافک ہوتا ہے مطلب فوڈ سٹریٹ بھی یہاں پر ہے کھانے پینے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹرافک بھی یہاں پر اچھا خاصا جیم رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی کام ہی نہیں ہوا اب کم سے کم نالوں کے بننے سے سڑکوں کی تعمیر ہوگی اور سڑکوں کی تعمیر سے جو ہے وہ ٹرافک میں جو عام دورفت کا سلسلہ ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ ہوگی یہ اگر آپ کو تھوڑا سا میں پرانا نالا دکھاؤں یہ اورنگی ٹاؤن سے سامنے سے جو نالا آ رہا ہے سامنے جو پہاڑیاں بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جو نالا آ رہا ہے اس کا حال دیکھیں آپ کتنا برا حال ہے اور یہ کموں بیش کوئی 35 سے 40 سال ہو چکے ہیں جو نالے پرانے بنے ہوئے تھے جتنے فٹ کے بنے ہوئے تھے اتنے ہی فٹ کے جو ہے وہ آج بھی وہ نالے مگر اب کم از کم یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب آبادی بڑھ رہی ہے تو کم سے کم اب ترقیاتی کام ہونا بھی بڑا ضروری ہے نالوں کو بڑھانا بھی بڑا ضروری ہے ان کی لیند بڑھانا ان کی چڑھائی ہر چیز جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے تو اسی کو پائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے شہر کراچی کے مختلف جو علاقوں کے نالے ان کو بنایا جا رہا ہے آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں لنڈی کوتل سے پہلے جہاں پر یہ نالے کو کورڈ کیا گیا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ آجی یہ ہے وہ نالا جو کہ بڑا کیا گیا چوڑا کیا گیا آپ میں تھوڑا سا پرانی اگر بات کروں تو یہاں پر تین فٹ کا نالا تھا جو کہ تیس پینتیس سال پہلے جو بنایا گیا تھا تین فٹ کا اس وقت کی عبادی کے تحت تو اب ہم نے دیکھا کہ بجڑ تو آپ کو پتہ ہے ہر سال پاس ہوتے ہیں مگر لگایا کبھی نہیں جاتا لیکن اس بار اس سال خاص کر دوہزار بائیس کراچی کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا ہے خاص کر ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی میں وہ وہ کام ہوئے جو کہ صرف سوچے گئے تھے عمل درامت اس کے اوپر نہیں ہوا تھا نالے سات فٹ کا ی Pak heran جو اگر میں چڑائی کیا اگر میں بات کروں تو آٹھ فٹ کی چڑائی ہے اور اگر اس کی ڈیپٹ کی بات کروں تو آٹھ فٹ اور آگے جائیں گے جو کہ گجر نالے سے جو کنیک کر رہا ہے اس کو نو فٹ رکھا گیا ہے مطلب اس پورے نالے کو جو کہ تین فٹ کا دا اس کو آٹھ فٹ کیا گیا اور اس کی لمبائی میں بھی اضافہ کیا گیا اور اس کی چڑائی میں بھی اضافہ کیا گیا تاکہ شہریوں کی عبادی کے تحت جو بھی ڈرنج کی جو بارشوں میں جو پانی اترتا ہے وہ سڑکوں پر نہ آئے بلکہ انہی نالوں سے گزرتا ہوا سیدھا بڑے نالے پر جا کر کریکٹ ہو جائے اس کے ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے کہ یہاں پر جو ہے وہ پرانے قدیمی درک تھے اور ان کو جو ہے وہ کار دیا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹ بھی کیے تھے تو جو نالہ تین فٹ کا تھا اس نالے کے اوپر اگر پرانے درک تھے تو یقیناً اس کو کاٹنا بڑا ضروری ہو گیا تھا ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر ان کو نہ کاٹتے تو یہ شہریوں کے لئے عذیت کا باعث بنتا رہتا ہر بارشوں میں چھوٹی سی چند میلی میٹر کی بارشوں میں یہ ساری سڑکیں اس پر پانی آ جاتا تھا اوپر جس کی وجہ سے سڑکوں کا برا حال ہوتا تھا پانی جمع ہونے کی وجہ سے اب کم سے کم انہوں نے لانگ ٹرم کی پولیسی اکتیار کی ہوئی ہے نالے کو بڑا کرنا اطراف کی سڑکوں کو بنانا اور اس کے بعد شہریوں کے لئے جو ہے وہ پلانٹیشن کرنا یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کم از کم انوائرمنٹ کے اوپر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے جو پلانٹیشن کاٹے گئی تھی وہ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ بہال ہوگی اور یقینا جب بڑے گروہ کریں گے جب درخت جب بڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کہیں گے جی یہ فیصلہ صحیح تھا مطلب تین فٹ کا نالہ رہنے دیتے ہیں صرف اور صرف درختوں کے لئے تو یہ تو مطلب بیاتی ہوتی مطلب کسی بھی ترقیاتی کام کو کرنے کے لئے کچھ چیزوں کی جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ قربانی ہم نے درختوں کی صورت میں دی ہے اور انشاءاللہ جب یہ بڑے نالہ یہ سالہ نالہ بن جائے گا اور روڈ کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ پلانٹیشن بھی دیکھیں گے یہاں پر اور اس کو بڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو توڑا صاحب کام کے نویت کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقت یہاں پر اس نالے کو جو ہے وہ پورا کورٹ کر دیا گیا ہے تو چند حصے سے باقی یہ جہاں پر جو ہے نالے کو کورٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہاں پر سلو سلو یعنی کہ کام چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں کہ دو مہینے پہلے جو ہے یعنی کہ ڈیڑھ سے دو مہینے پہلے اس نالے کو بنانے کا کام شروع کیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو کھیچا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف کی جو سڑکیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ گاڑیوں کی عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر یہاں پر سوس روی کا کام ہوتا تو اس میں یقیناً شہریوں کو مشیلات کا سامنا کرنا پڑتا مگر ہم نے دیکھا کہ جل سے جل اس کام کو کھیچا جا رہا ہے تاکہ یہ جل سے جل اس کا کام مکمل کر کے سڑک بنانے کا کام مکمل کریں اور شہریوں کے لیے یہ مطبع ایک نئے سرس ایک نئی سڑک کی تعمیر ہوگی اور نیا نالا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو اس وقت یہ سارا کنیکٹ آپ دیکھیں تھوڑا سا کامرہ من آپ کو آگے لے کر چلیں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ یہ پورا نالا جو انہوں نے کورٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آگے فائی سٹار چورنگی تک جاتا ہے یہ پورا کا جو پورا نالا ہے اس کو کورٹ کر دیا ہے اور یہ تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا جس کو کورٹ کرنا باقی ہے اور آگے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مین گجر نالے سے اس بڑے نالے کو ملایا جا رہا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ نہیں ہے کہ صرف لنڈی کوتل پر اس طرح کی نالے بنائے گئے ہیں ایسے نالے کراچی شہر کے مختلف جگہوں پر بنائے جا رہے ہیں جو کہ سڑکی تعمیر بھی ہوگی اور نالے کے بننے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چلتے پھرتے سے مجھے دیجئے اجازت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی